شانیوں کے مطابق بائبل کے مطابق اس کے آنے کا وقت جو ہے وہ قریب نہیں ہو چکا ہے بولیں گے حالیلویہ This is the time of midnight آدھی رات کا time ہے تاریخی نجاست گناہ گندگی نفرت عرقہ سانہ گسے گلے لڑائیاں چھگڑے زناکاریاں بدکاریاں کام کرود لوگ موہنکار بھر چکا ہے بھر چکا ہے تاریخ کی نجاست بہت بڑھ چکی ہے And this is the time of midnight یہ آدھی رات کا time ہے اگر آپ بچک انجیل کا 25% پڑے تو لکھا ہے آدھی رات کو دھوم مچے کے دولہ جو سے بولو ان دس میں سے جو پانچ تیار تھی ایک question پوچھنے لگا ہوں ان دس میں سے جو پانچ تیار تھی دولے کے ساتھ جو سے بولو اور جو نہیں تیار تھی اس سے ہا کہ بولو پادری صاحب وہ جان نہیں سکی جو پیار نہیں تھی وہ بول کے بتاؤ دوبارہ چانس ملا نہیں دوبارہ چانس ملا کوئی ہو چانس ہے نہیں ان دوبارہ ان کو چانس نہیں ملا لوت کی بیوی جو صدوم امورا سے نکل کے نامر کا خمبہ بن گئی دوبارہ چانس ملا نہیں جو عمیر آدمی سرگ امرک میں چلا گیا اور ایک بونت پانی کے لیے ترس رہا اس کو دوبارہ چانس ملا نہیں جو سے بولو نائچی تکا کے بولو نائچی نو کے زمانے میں جو کشتی میں ساری دنیا اندر تھی وہ تو بچ گئے جو باہر تھے اور ساری تباہ ہوگے دوب گئے مر گئے قدد ہوگے دوبارہ چانس ملا نہیں تکا کے بولو نہیں خدا کا شکر کرو خدا کے ان خادموں کے لیے کہ ان کے وسیلے سے چجد مہتی کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ایک دوبارہ اور چانس آج کی شام آج کی شام یہاں سے کھاگر اٹھ کے نہ چلے جانا یہشو مسیح آپ کو کہہ رہے ہیں جس کے سننے کے کان ہو یہاں آج لگاؤ کیس کے دیکھو جس کے سننے کے کان ہو سن لے یہاں دوسرا زمانہ یہشو مسیح کا زمانہ اب ہے تیسرا اور آخری زمانہ یہ ہے رول قدس کا زمانہ کہے گا رول قدس پھر بولو رول قدس پھر بولو رول قدس پاک کرو در زمانہ پاک کرو در زمانہ رسول نہ دیکھتا ہوں دوسرے چپٹر دیستار میں ہے دوسرا چپٹر اور ستار میں ہے جو سے پڑھنا ان دنوں کے اندر یہ پاک کرو کا زمانہ ہے قویتر آتما کا زمانہ ہے لگ رہا ہے کوئی انسان کوئی پریچر کوئی پانسٹر کوئی گنار یا کوئی پادری پرچان کر رہا ہے پر دراصل ان دنوں کے اندر پاک کرو بول رہا ہے ایک روز پترس یہشو مسیح کا شاگر کھڑا ہو کے پرچار کر رہا تھا تو ایسا لکھا کہ سننے والوں کے جو دل تھے اس کے اندر سے خدا کا روپ بول رہا تھا سننے والوں کے دل چھت گئے ٹوٹ گئے پڑھئے دوسرا کے ستار میں چک رہا ہے خدامت فرماتا ہے کون خدامت فرماتا ہے پھر بولو کون خدامت فرماتا ہے آپ کہنا زور سے آپ سب بولے گے کون خدامت فرماتا ہے اور خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم کھانی ہاتھ اٹھ کے چلے جائیں آج خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور میرے دل کے اندر ایک بوجھ ہے ایک درد ہے ایک دعا ہے کہ ہماری سب کی سب ضرورتیں پوری ہو جائیں آپ خداس ہیں آپ پریشانی میں ہیں آپ بیمار ہیں آپ کے بچوں کے فکر ہیں بچوں کے لئے دروازے بند ہو چکے ہیں روزگار کا فکر ہیں کپڑا نہیں ہے روٹی نہیں ہے مکام نہیں ہے بیماری ہیں کمزوری ہیں پریشانی ہیں گھر میں ماکستان میں بڑی سمسیائے ہیں آپ کے پریوان کے اندر خاندان کے اندر لڑائی چھگڑا ہے مصیبت ہے مشکل ہے پر آنسام وہ خدا جس نے زمین اور عثمان کو بنایا اپنے روح کے وسیلہ سے آپ کو رہائی بخشنا چاہتا ہے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے آپ کے بچوں کو برکت دینا چاہتا ہے پلیز آپ یہاں سے فالی اٹھ کےنا چلے جائیں کون فرماتا ہے خدا فرماتا ہے کون فرماتا ہے یہ کون فرماتا ہے ابھی سوچا یہ کون خدا ہے ایک روز موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا آخری دنوں میں ایسا ہوگا اور میں نے ابھی آخری دن کے بتایا ہاں جی کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا یہ خدا پیتھائی پی جی خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں اور میں نے بھی بتایا ماتی چوبہ چوبیس اور لکا اکیس اور مرکوستیرہ آخری دنوں کے اندر کون پہ کون چڑھائی کرے گی بولو ملک پہ جو سے بولو نہیں جو سے چڑھائی کرو یا کون دیوتے کون چڑھائی کرے گی ملک دیوتے ملک چڑھائی کرے گا ایک نشانی خاص بتانے لگا جو آج کلیسیا میں ہے آج خاندانوں میں ہے آج پریواروں میں ہے آج امانداروں میں ہے تھا تھا تیا کار پہن گے بچھاڑ آن گے لکھے آر تاریخی نجاست اور گندگی کے پڑھ جانے سے آپ سے محبت جو سے بولو جنہ دی محبت تھنڈی پڑھ گئی ہو تو بول ہی نہیں رہے آپ سے محبت تھنڈی پڑھ جائے شو سے بولو آپ سے محبت تھنڈی پڑھ جائے آپ سے محبت تھنڈی ہو گئی ہالیلویہ اور آخری کیا بولتے ہیں ریولیشن کو کیا بولتے ہیں آسواں پہ لکھتا نہ تو تھنڈا رہا نہ تو گرم رہا تیری پہلا ورگی محبت کے تھے انسان اور خدا کی محبت تھنڈی ہو جائے گی اور انسان اور انسان کی محبت تھنڈی ہو جائے گی آج ہونڈی رہے یاں پہنا پہنا ہانتی تا بول دو ہونڈی رہے اور رشتے کان ہانتی کتھے گی ہونڈی رہے اپرا ہونڈی رہے اور رشتے دار ہونڈی رہے اور رشتے راستناتے خود گرز ہو گئے لڑائی چگڑا نفرت ایرکھا ساڑا سری جانتے ہیں لوگ پہنڈا سری جانتے ہیں آج کا انسان اس لئے نہیں دکھی کہ اس کو کوئی اپنا دکھ ہے عادتہ انسان اس کے لئے جو اسھ نہیں دکھی ہے کہ اُuda پہاں کیوں سکھی ہے ایمین ہمارکہ آج ہمیں باہر سے ڈر نہیں ہے آج ڈر اندر بیٹھا ہے اندر آج سانو باروں ڈر نہیں ہے اندر کر دیں لوگ کارے دشمن ہونگے بولوگے حالیلیہ پہنا پہنا پراہ پراہ رشتے دار گوانڈی گوانڈی سرجڑوں ایسا لکھنا ہے کہ گناہ تاریکی اور گناہ اور پاپ کے بڑھ جانے سے آپ سے محبت نہیں رہی ہو بولیں گے حالیلیہ تیسرا زمانہ ہے پاک روح کا زمانہ اب خداون فرماتا ہے ہون پڑھنا پاہ دیسا ہوئے خداون فرماتا ہے اور آج خدا اپنے روح سے آپ کو پڑھنا چاہتا ہے اور رومنس فائم فائم میں لکھا ہے یہ وہ محبت ہے یہ خدا کی وہ محبت ہے جو پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں داری گئے بولیں گے حالیلیہ خدا کا روح ہے تو خدا کی محبت ہے خدا کا روح نہیں ہے تو خدا کی محبت نہیں ہے اگر خدا کی محبت نہیں ہے تو جو سے بولو تھنھ تھناتے بیدا چاہتر جائ coisas صحیح خدا کی جانے کی نیسے خدا محبت ہے اردو میں کیا بولتے ہیں خدا محبت ہے سب سے بولیے خدا محبت ہے بہنی صرف میندی میں بولتے پرمیشر پریم ہیں خدا محبت ہے اور وہ محبت محبت کو لینے آرہی ہے بولیے ہاں لینے آرہی ہے اگر وہ ہے تو خدا کا شکر ہے اگر نہیں تو اپنی محبت یا شام آپ کو وہ بھرنا چاہتا آپ کے دل کے اندر ایک دیوان بھی ڈالا چاہتا جب خدا کا روح آئے گا تو کیا کروں گا بولیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں تکا کے بولو جب خدا کا روح جب آئے گا تو کیا کروں گا کیا کروں گا خدا کا روح کروں گا تو میں تعلیم جاؤں گا کس کے لئے اسرائیل کا اتنا بڑا راجہ خدا کی محبت اس کو نچاہ رہی ہے کیا ابھی پاندی سام بھاری جون سام ناچ رہے تھے ہم نیدہ بھی دے رہے تھے پھرکٹس کر رہے تھے پھرکٹس کر رہے تھے اے خدا کا روح ہوں گا خام خام روڑا نکڑا خام خام آسا